من کنتو مولا فہزا علی مولا چونکہ بات جہانشین نے پیغمبر کی ہے میں عرض کر چکا کہ پیغمبر بھی اپنا جہانشین خود معین نہیں کر سکتے یہ وزارت کا اہدہ پروردگار عالم کا اہدہ ہے وہ بنائے گا قرآن نے گواہی دی لہٰذا ہم مولاں کائنات کو اپنا مولا اس لیے مانتے ہیں کہ پیغمبر نے انہیں مولا بنایا ہے اور غدیر کے میدان میں کہاں من کنتو مولا ہوں فہزا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے اس میں کسی کے ماننے نہ ماننے کی دخالت نہیں ہے معنی میں تشکیق پیدا کرتے ہیں لوگ کہ یہ مولایت اس وقت بالفعل ہوگی اور یہ مولایت اس وقت ایکچول ہوگی کہ جب لوگ اسے تسلیم کریں جی نہیں تسلیم کرنے کا مسئلہ نہیں ہے مولا کو بالقوہ مولا نہیں بنایا ہے مولا کا پوٹینشل نہیں ہے علی ابن ابھی تعلیب کے اندر پوٹینشل تو پہلے سے موجود ہے اسی وقت سے ہے جب سے پیغمبر کے اندر پوٹینشل موجود ہے مولا ہونے کا غدیر کے میدان میں پیغمبر نے مولا کائنات کی مولایت کے ایکچول ہونے کا اعلان کیا ہے آج مولا کائنات کی مولایت کے فعلی اور فعلیت کا اعلان کیا ہے پیغمبر نے یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا ہونے کی علی میں صلاحیت ہے اگر تم نے مان لیا تو یہ مولا ہو جائے گا کوئی ایسا مقصد نہیں ہے پیغمبر کا کہ بعض لوگوں نے تشکیق کی اور اس میں مالا سب کچھ لوگوں ہیں کہ جو اپنے بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے مولا کے معنی کو نہ سمجھا اور یہ کہا کہ پیغمبر نے ایک چہرہ بتایا تھا کہ ایسا ہوگا میرا جانشین ہو یہ سمجھایا تھا اور دکھایا تھا ایسا نہیں ہے یہ اعلان باقاعدہ سرکاری اعلان ہے اس اعلان کی رسمی حیثیت ہے کوئی یوں ہی رواروی کا اعلان نہیں ہے چونکہ پیغمبر سے بربردگارِ عالم نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَ اگر آپ نے اس اعلان کو نہ پہنچایا گویا کارے رسالت ہی انجام نہ دیا پیغمبر کو وارننگ نہیں ہے کیونکہ پیغمبر بغیر کہے پہنچا رہے تھے جو وہی نازل ہوئی پیغمبر نے سنا دی یہ پیغمبر کو وارننگ نہیں ہے یہ سامنے والوں کے لئے وارننگ ہے کہ جو کام جنابِ آدم سے شروع ہو کر کے پیغمبر پہ ختم ہوا ہے وہ بیکار ہو جائے گا اگر وہ علی کے ہاتھوں تک نہ پہنچایا گیا وہ کام خراب ہو جائے گا وہ مقصد فوت ہو جائے گا وہ حدف حاصل نہ ہوگا جو جنابِ آدم سے شروع ہوا ہے اگر مولاِ کائنات تک یہ پیغمبر اگر یہ کام نہ پہنچا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَهُ کے معنی یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو کوئی وارننگ دی جا رہی ہے اگر تم نے یہ نہ کیا تو کوئی کچھ نہ کیا جی نہیں چونکہ پیغمبر کی اب ابتدائی زندگی کا مرحلہ نہیں ہے کہ ایسی وارننگ ملے پیغمبر کی آخری زندگی کا مرحلہ ہے اگر تجربے کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ پیغمبر سارے پیغمبر پہنچا رہے ہیں کونسا ایسا پیغمبر تھا جو پیغمبر نے نہیں پہنچایا مثلا کہ پربردگارِ آدم وارننگ دی رہا اگر تم نے یہ نہ پہنچایا کچھ نہ کیا ایسا نہیں ہے بلکہ پیغمبر کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے پیغمبر کی مقام کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک لاکھ تہیس ہزار نو سو ننہ نوے انبیاء کی محنت ایک طرف توجہ کیجئے ایک لاکھ تہیس ہزار نو سو ننہ نوے انبیاء کی نبوت ایک طرف تین سو بارہ رسولوں کے رسالت ایک طرف یہ پیغم ایک طرف اگر آپ نے اس پیغم کو نہ پہنچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کار رسالت انجام نہیں دیا گیا یا آپ نے کار رسالت انجام نہیں دیا یعنی کیا یعنی آدم کی محنت برباد ہو گئی نو کا تقوی خراب ہو گیا موسیٰ کی زحمتیں برباد ہو گئی ساری چیزیں تباہ ہو جائیں گی اگر یہ ایک پیغم نے پہنچا کیوں کیونکہ یہی وہ بلائیت ہو گی جس کے صدقے میں آدم کا علم بچے گا نو کا تقوی بچے گا موسیٰ کی حیفت بچے گی گفتگو گفتگو میں علمی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نکات کے گفتگو نہیں ہیں کہ مثلاً مجمع خوش ہو جائے پاتھا محمد عجیل نہیں یا حقیقت ہے جو ارز کر رہا ہوں یہ بالکل ایسا ہی ہے اگر آپ نے اس کو نہ پہنچایا تو جیسے کچھ نہیں کیا کیا نہیں کیا کہ آپ نے آدم کی محنت کو پائے تکمل تک پہنچایا آپ نے نو کی زحمت کو مکمل کیا آپ نے موسیٰ اور عیسیٰ اور یوسف اور یعقوب اور شیسو سارے انبیاء کی زحمتوں کو آخری مرحل تک پہنچایا کہ پہنچایا کہ اگر یہ نہ پہنچائے گیا کچھ نہ کیا آپ نے اگر کچھ نہ کیا کیا آپ تو وارننگ نہیں ہے آپ تو پہنچا چکے ہیں لیکن جو پہنچایا ہے سب پر پانی پھر جائے گا اور صرف یہی نہیں توجہ کیجئے جب آپ درست کر رہا ہوں صرف یہی نہیں بلکہ یہ یہ تو ایک مرحلہ ہے گفتگو کا ورنہ جو جو کام ہوا اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ پیغام اس وقت دیا گیا کہ جب رسول سب کچھ کر چکے تھے نہیں آپ کے ذہن متوجہ ہو گئے سب کچھ رسول کر چکے تھے نماز رسول پڑھ چکے تھے روزہ رسول رکھ چکے تھے حج رسول کر چکے تھے جہاد رسول کر چکے تھے کعبے کو رسول بچا چکے تھے قرآن کو رسول پہنچا چکے تھے ساری چیزوں کو رسول بیان کر چکے تھے مارے فتح خدا سمجھا چکے تھے مارے فتح انبیاء سمجھا چکے تھے مارے فتح مرسلین سمجھا چکے تھے سارا کام ہو چکا تھا اور اس کے بعد یہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہیں یہ نہ کیا تو کچھ نہیں یعنی سارا دین آدم سے خاتم تک ایک طرف اور قدیر کے ایک دو پہر کا اعلان ایک طرف موسیقی